السلام علیکم السلام اور یہاں پر آئے میں مختلف سیاسی مذہبی شوشلسٹ یا سماجی طور پر جو جماعتیں ہیں وہ سب کوئی ایتا ہے جن سے خیر مہتب کرتا ہوں مجھے زیادہ اتفاق نہیں ہے کہ میں مسلم جماعتوں کے بیچ میں زیادہ تجربہ تو ہماری کانگریس پارٹی میں ہم ہی بڑھتے ہیں ہمارے ورکھر کے بیچ میں لیکن آج مجھے بہت لمبا سمیں ملا آپ کے بیچ میں بیٹھ کر پاس سننے کا لیکن ابھی جیسے کہا ہمارے دکھر کرانیکل کے ریپورٹر اور مہین کے ایسا نہ ہو کہ لفتن نشستن پرسستر کا معاملہ مجھے بہت سننے کا مہینے کیا ہمارے دکھر کر رہا ہے تو آگے ہمارے دکھر کرتے ہیں ایک بسال دیتا ہوں کہ یہاں پر جسٹس نیچنل میناٹی کمیشن لے کر آئے ایکسپیشن گرم یہاں پر ہمارے سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے دکھر کر رپنیشن لے لو انہوں نے کہا کہ جسٹس نے کہا یہ کمیٹی آکے بیٹی بھی ہے اس طریقے سے آپ نماز نماز پڑھ کے آجائیے میں پانچ بجئے تک کمیٹی چلا ہوں گا لیکن جو نماز کے نام پر چلے گئے تو پھر کوئی نہیں آئے واپس اس طریقے سے جلد بازی کرنا اور وقت نہیں دینا یہ چیزوں کو ہم تھوڑی دیر رکھنا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کلکہ سڑکوں پر کیا سکیں گے آپ کو میں یہ کلتا تھا جلوں کہ آج ملک کس ناظر دول سے گزر رہا ہے اس کے اہمین کو سمجھو آج ہم ہندوستانی فخر سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کانسٹویشن ہمارا دستور ہمارا آئین ہم کو جس ایک پورٹین ایک نمبر پورٹین جو دستور کنجائز دیا ہے ہمارا کو ایکسپریشن کرنے کا یا ہمارے مذہبی آزادی کا یہ ہمارا دستور ہے یہ جو دستور کو ختم کرنے کے جو ساجیس تھے وہ نائنٹین 2017 سے شروع ہوئی جب ویر ساروکر نے اپنی کتاب لکھا دوہزار ستر دو دو انیس سو سترہ میں کہ یہ ہندو راج بننا چاہیے اور یہاں ہماری ایکسے رہے ایکسینٹ کے بنیاد پر ہمارا ہندو ایکس بننا چاہیے لیکن جب کانگریس پارٹی کا اتحادہ سے کہ کانگریس کے جید علماء تھے مولانا آزاد سے لے کر پانڈی جحلال رہیوں سے لے کر مخاطمہ گانڈی ایسے بڑے پڑے لیڈر سے انہوں نے ان کی پاس چلنے نہیں دی اور امیٹر جی کو کانسٹویشن بنایا اور دستور بنایا اور ہم دستور کے محافظ کے ایسا آج ہم بات کر لیں راستک مشتاق بلی صاحب پریشان تھے کہ یہ میٹنگ پہ ہونی دینے کے لیے پولیس تیار میں نے ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے پاپڑ پہلے ہر کس میٹنگ کو انڈرکون چار دیواری کی میٹنگ کو ہوئی چلانے کے لیے حکومت منظوری نہیں دے رہی ہے جبکہ ہمارے ہاں بنتا ہے کہ آرٹیکل 19 آرٹیکل 14 سب یہ فکر دیرہ آرٹیکل مر یہاں عمل کرنے والے ایسے لوگ بٹھے ہوئے ہیں اسے ناراض ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں ہم عمل کی بات کریں جذباتی باتیں مت کریں میں دو منٹ پیشے جاؤں گا اس سے پہلے جب میں کاؤگریس حکومت نے مسلمانوں کو پانچ فیصد ریزرویشن کا رکھا آپ دوالے مدد ہی ہماری سرکار بنی جب وہ عمل کرنے کے لیے جا رہے تھے جب مسلم رحمہ علماء اکرام یہ ایک بڑی ٹی ماہ کا راشہ کریٹی کہ ہمیں نہیں چاہیے مسلم ریزرویشن جو کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلی آیا جو آئی تھی وہ آیا کہ حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ اخراف اس میں کے پڑھے پڑھا ہی کے طرف جائیں لیکن یہ کچھ مددسوں کے علماء کرام وہ دور کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ دور کے اب مروم ہو گئے انہوں وہ سیاسی جماعت کے لوگوں میں کہا کہ نہیں چاہیے ریزرویشن جو کہاں اگر تم دیں گے تو سارے مسلمانوں کو دو ریزرویشن جو نہیں تو مد بھی اس کے اوپر آشکر نے مجھے کہا کہ شفیر آپ کی راہ کیا ہے تم ریزرویشن کی مان کر رہے ہیں یہ لوگ ریزرویشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم نے اس پہ کہا کہ صاحب میں یہ داکومنٹری فلم بناتا ہوں بھوک کو فاسد ہو اس کے اوپر ہم نے پتر پڑھنے والا مسلمان ریچوں کو کھلانے والا مسلمان بندروں کو کھلانے والا مسلمان یہاں تک کہ ساپوں کو نچانے والے سید صاحب ساپوں کے سا بچوں صاحب اس طریقے سے غصال ہے آپ کا خلائگر ہے آپ کے نو پیٹ جیسے جیسے لکنوں میں وہاں پر نلور میں مچھیاں پکڑنے والے مسلمان ہیں اس طریقے سے پاویس پیشم کو ہم نے ہجاب خصا جو بھی سمجھے والا سارے لوگوں کے زندگی کے اوپر ایک کلیم بنا کر کیابنیٹ میں پاس پڑا کر وہ ایک بی بی سی کمیشن کو اور تین جڑجز کے تین تین مقال جسٹس ورشنری ڈی پینج جسٹس بیلان نسکی پینج جسٹس انیل بھاوے کے جرجاؤں پہ ہم نے وہ فلیم کو پیش کریں تو بھائی سبر کی ضرورت ہے ہم کو بتانا پڑتا ہماری غربت دیکھو کیا ہے جب کیابنیٹ میں دیکھنے بعد راشہ کردے مجھے بولے شبیل اتنی غربت بتا رہے تو پھر یہ لب نہیں کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ صاحب یہ ہیدروباد کے بریانی نوابہ ہیں یہ لب بریانی کھاتے ہیں ان کی گاؤں کی غربت کیا ہے ان کو بتا نہیں بہت کم بتائے بہت گربت ہے میرے کرنول کڑپا میں میں دیکھا اور بھی گربت ہے تو کم بتائے میں بولا مجھے بیس منٹ کا ٹائم یہ مجھے بہت سمنٹ لگا دی تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو صبر اور استقلال کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی تبینتی ہے ملے گی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار حصہ ریزوریشن سے تلنانہ آرام را میں پنچیس لاکھ بچے آج ہمارے گھر گھر میں ایک انجینئر دکھائی دے رہا ہے اور گھر گھر میں آج میبی بیس دکھائی نہیں رہے ہیں اور ایڈکوٹر کے لائن دکھائی دے رہے ہیں عثمانی انیورسٹی کے اندر چالیس بچے نہیں تھے آج وہاں پر چار ہزار بچے انیورسٹی کے اندر مسلمان بچے عثمانیہ میں بڑھ رہے ہیں تو اس کا وجہ ریزوریشن اور فیزری ایمیسمنٹ ہے یہ ایک بڑا خیار تھا ہمارا تو آج دستور کے ساتھ چھیڑم چھاڑک ہو رہی ہے دستور ختم کر دیا جانا کی کوشش میں آغاز ہو چکا ہے اس کو روکنے کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے لوگوں نے اپنے نام سے آئے جام ایمیلیا نے وہ تو باویس یونورسٹی والی آئے بانارہ یونورسٹی جس کا نام ہندو یونورسٹی ہے جناب موڈی جی اس یونورسٹی وہاں پر وہاں کے پارلیمنٹ ایم پی ہے تو کوئی نہیں ڈا رہا موڈی صاحب سے وہاں کے طرح بار آپ کے بارہ موجھے نکل کر آپ کو احتجاز کریں کہ جام ایمیلیا کے اندر جس طریقے سے گز کر پولیس نے بلوٹر ہی اس کے مزمت کرتے ہیں یہ بہت دری کا خانہ ہاں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باویس یونورسٹی مول کے باہر نکل کے آئے ہیدرباد میں کوئی نکلا کوئی تقریریں تھے مجب سے سن رہا تھا کہ آسمان سے ملا کے بات کر رہے ہیں ایک ہزار سال بولا کوئی بارہ سو سال بولا کوئی وہ دیا کہ ہم سب ہم ہی ہیں تو پھر کھانے جناب اللہ بنیبی آزاز صاحب نے مجھے گیتوار کے دن خون کریں کہ شبیر میں ہمیں پریس کانفرنس لینے جا رہا ہوں مجھے اکیس نیاستوں کی پوٹوس آئے ہیں دلنگانہ سے مجھے کوئی پوٹوس نہیں آئے میں نے کہا سب ایک دھرنا ہوا ہے جماعت اسلامی اور کچھ لوگوں کا وہاں پر دھرنا چاک پر بنارہ سمجھوڑی کے جس میں ساروں لوگ پہلے ہیں صورت میں ہوا ہے آمادباد میں ہوا ہے پھر یہاں تو ایک بڑی جماعت جس کے ساتھ ایمیلے سے ایمپی ہیں آدھا ہزارباد سے تو مسلمانوں کا ہے اس کے باوجود کوئی دھرنا نہیں ہے پھر کیا بات کرو دونوں نے اوپن لی میٹنگ میں کہا کہ تلنگانہ سے ہمیں خبر نہیں آئی لیکن باہرین کے ساتھ اجازتوں کے گھوپال سے لے کر بہت ہے آج بھی ہیڈ لینڈز میں خرانیکل وغیرہ میں بھوپال کی مٹنگ بتائیں لاکھوں کا مجموع ہے بھیکس کل پھون کی ہے مجھے کہ سونیا گاندی جی ہم سب راستہ پتھی کے پاس جا رہے ہیں آج کچھ دھرنا ہے میں بھولا آج بھی دھرنا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا دھرنا ہوا آج بھی دھرنا نہیں ہوا تو ہم لاکھوں کی بات میں ہوای خلے بننے والوں میں سے نہیں ہوا کچھ ٹریکل بات کرنا چاہیں ہوای خلے کی بات نہیں تو آپ ہم کو اچھی اچھے کام کے لیے مشتاق مالک نے لوگوں کو جمع کیا ہے تو ہم من پہ وہ چاہیں میں یہاں پر کامریس پارٹی کا پرتنی دی حصے سے نہیں آیا میں نے محمد علی شپیر کے حصے سے دو میں کام نہیں دی ہوں لیکن ایک مطلبان حصے سے ہواس کے جو خراردان کے لئے ان خراردانوں کو میری پارٹی میں رکھوں گا اور بہت جب پارٹی تو میری تائی تو رہنگی رہنگی لیکن ان خراردانوں کے اندر جو بیک آٹ کا جیسے اسے مجھے اس کے اوپر ہمارے پارٹی کا موقف کیا ہے مجھے لینا پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو بحث پہ ہم بھی کہ یہ انکانسٹوشنل ہے یہ جو کیا بھی سینٹرل ایک امینڈمنٹ بل انکانسٹوشنل ہے ہم اس کو نہیں مانیں گا ہم سپری اپورٹ میں چیلنج کریں گے لیکن بائی کارٹ کا جو بوڑ آیا ہے اس کے پر میرے پارٹی کے موقف کیا دیکھیں پھر میں آپ لوگ سر ہوں گا میں یہ چاروں کے دو چیزیں آپ امیڈیٹلی کریے ایک ریزولویشن میں یہ بڑا یہ کہ کئی ریاستیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ملو لیکن کئی ریاستیں یہ کہہ رہے کہ این آر سیبل ہمارے سٹیٹ ہمیں ہم لاکھوں نہیں کریں گے یہ اسمبلی میں خاص کرنے کی وجود تیاری کرے ہیں جہاں جہاں کانگریس کے سرکارے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم این آر سی کو لاکھوں نہیں کریں گے ہمارے راستان دوہ دار چودہ سے دوہ دار چودہ سے طوام بلوں میں ٹی آر ایس پارٹی نے جب مدد بی جے پی کی لیکن ٹھیک ہے اس این آر سی کی بل کے اندر ایک کیا بل کے اندر ٹی آر ایس نے مدد کی ہے اس بل کو اپوس کی ہے لہٰذا ہم کو اس سے بل کر ڈیمینڈ کریے آپ کی ریزولیشن میں ایک ریزولیشن بڑھائیے کہ ایمیڈیٹلی اسمبلی بلاو اور اسمبلی کے اندر خراردار منظور کرنے کے چلنگانہ ریاست اس جنرار سی کے اور بل کو جو سی یہ ہے اس بل کو ہم عمل ہمارے ریاست میں عمل نہیں کریں گے یہ ہماری جنگ پہ بولے اب بھی پولیس آئی گرفتار کر لیے بھاگیا ایک ساہے پہنکو پوچھے ہمارے جنگوں سے کہ ساپ پولیس پکڑے تو کیا ہوتا پولیس تو پکڑتی پکڑتی پولیس کا کام ہی پکڑنا آپ کو خوشہ نہیں کرتے ایک دن پہلے بھاگیاں بھاکیاں کہیں چھپکے جا کے حملہ وار ہونا یہ پرانے جنگوں میں بھی چھپکے گورلہ وار کرتے ہیں تو آج وہی وفتہ آگا کہ آپ کو بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے ہوشاری بنانا کہیں آٹے بنانا وہاں سے نکل کر اپنا گھرنے میں آ جانا لیکن پولیس تو کیسا بھی آپ کو بلکہ بزرور گھر پہ آگے گرفتار کریں کوئی نئی چیز نہیں ہوں مگر دل سے آگا آپ کو کرنا ہے تو ہوگا اور ایک ایک ہے کل جمعہ ہے کافی مسجدوں میں ہم بھی جہاں جہاں ہیں ڈائریکٹ پبلک کی اپیل نہیں کر کے پتس کرنے کا اعلان کر دیجئے یہ نہیں کہ جے سی کے ثروی ہونا ہے جب ہونے کا ہوں گا لیکن جے سی کے طرف سے اپیل کر دیجئے کہ کل جمعہ کے نماز کے بعد پورے لوگ اور مسجدوں سے پتس کر دیجئے جمہوری اندار ہیں وہ وہاں کے مقام کے آڈیو کے پاس یا تیسندار کے پاس جہاں کوئی بڑا آفیسر ہوگا یا منڈل لیول میں یا آڈیو لیول میں یا کریکٹر لیول میں وہاں وہاں جا کر ایک میمورنڈم اس کے خلاف میں میمورنڈم پیش کرنے کے وہ بھی ایک اپیل کر دیجئے تاکہ کم وقت ہے پھری جمعہ ہیں ہو سکتا اپنی اپیل کے اوپر جو کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاک کر وہاں نکلنا شروع کریں گے ایک بڑا میسیج آئے گا تو آئی سے اس کے بعد آپ جو ریالی کے اپسیڈ کرے ہیں آپ ریالی کا انتظام کرئے انشاءاللہ آپ جو بھی اسلام میں جائیں گے ہمارا کانگریس کا کیاڈر کو ہم پارٹی سے ہدایت دینے لگائیں گے کہ آپ کے ہر مٹنگ میں سب سے پہلے ہم لوگ رہ کر آپ لوگوں کو شامل کریں گے اور محناب چیز کا ہم نے لوگ سوہ میں بیروت کیا راجہ سوہ میں بیروت کریں اس سے پہلے بنتیس مہاں بنتیس مہاں رکھا کر رکھے ہوں کیونکہ راجہ سوہ میں ہماری مجارٹی تھی تو بنتیس مہینے تک راجہ سوہ میں ہم نے پاس ہونے نہیں دیا تو پھر یہ ہو گیا کہ الیکشن آیا پھر دوبارہ پھر بی پیش کریں لیکن ہماری مجارٹی کھڑ گئی ہے مقتلی پیاستوں میں اب یہ میسے دیا جا رہا ہے اب تک جو لوگ بھی ہندو پرائیم نیسٹر ہندو چیف نیسٹر تھے وہ ہمارے نہیں تھے اب جو آیا ہے موندی اور نریضہ یہ ہمارے کتنی دی ہے یہ ورجنل ہمارے ہندو رپریزنٹی کیوں ہے یہ بڑا بار اور یہ چھوڑے لوگوں میں نہیں ہے پڑے لکھئے آئی ٹی بڑے پڑے لوگوں کے دماغ میں پھٹا جا گیا ہے کہا رہے آج تک 75-74 سال کے اندر جو لوگ حکومت کرے وہ غیر ہندو تھے نام کے ہندو تھے ہوں لیکن اب جو آئے ہیں یہ ورجنل ہندو والے ہیں اور آپ کی رکشہ کریں گے اور اخلیتوں کو جو اتنے سال سے جو بول والا ہے یہ دستور کو کانسٹیشن کو چینج کرائیں گے یہ دستور کو بیسیکل چینج کرنے کے راستہ ڈال دیئے ہیں اس کو روکنا ہر مسلمان کریں ہر ہندوستانی شہری کا ہے ہماری بریک کا گاندھی نے کل وہاں پہ دو دو گھنٹے دھرنے میں کہا کہ آپ لوگ اٹھو اگر تم لوگ آج یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں اٹھو دیش کے لوگوں سے کہا کہ اٹھو اور احتجاج میں آؤ سڑکوں پر آؤ اگر آپ سڑکوں پہ نہیں آ کر احتجاج نہیں کر اس کو نہیں روکیں گے تو کل تاریخ تمہیں کاہر لکھے گی کاہر 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 کے اندر آپ بردمان میں کاہر لوگ ہیں ناہر لوگوں کے تاریخ میں لکھے جائیں گے تمہیں تو غیر مسلم بھائی غیر وہ لوگ آپ کو آکے ہمت دے رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ہدایت نہیں ہے کس کی ہدایت ہوں پہ؟ میں کچھ مسلم علماء اکرام سے بھی بات کیا تو بلے نہیں بھائی ہم کو ہدایت نہیں ملی تو اللہ سے ملنا ادمی سے ملنا کس سے اوپر والے اوپر اوپر تو اللہ جلے جلو یہ کہیں نہیں نہیں صاحب یا کہ سیاسی جوانت کے خیر کہ ہمیں ہدایت ملی تو ہم اتریں گے مرزی تمہاری کیونکہ دیش سے دیش سے ہم باہر معام کر پوچھا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کا بتاؤ ابھی ہمیں راسترپدی کے پاس ہوتل گرفت بتا رہے ہیں ہمارے سٹیٹ کے تمہارے سٹیٹ کے ایک ہوتل گرفت نہیں ہے ہمارے پاس ایک بڑا استحاد نہیں ہے تو آپ جل پر خند ہے سوچو آپ کہاں ٹھے رہے بڑے بڑے سمجھنے تخریر ہیں تو لنگے کر دیئے لیکن کہ ایک بڑا عفدہ صدار ایک ریاضی نہیں کرتا میں بھی ذمہ دار ہوں یہ نہیں کہنا کہ آپ ذمہ دار ہیں میں بھی ذمہ دار ہوں ہم کچھ نہیں کر کے بس ہیدرباد کا سب سے بڑا جلسہ ہو جائے کیسا ہواں تاریخ تو دیکھو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہد کی جنگ میں یہ نہیں کہا کہ صحابہ تم لوگ جاؤ جنگ کرلوں میں دعا کرتے پڑ جاتا ہوں مسلح لیے نہیں بیٹھے بکر خود شانہ بہ شانہ جنگ اوہد کریں جنگ بہدر لڑے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دعا کرتے ہیں تم لوگ جاؤ کیوں لڑے ایک ہمبر تھی اللہ کی مدد کو مان سکتے تھے فریشتوں کو حکوم دے سکتے تھے کہ جبراہ کہ اللہ جب فریشتوں کو بھیجاؤ لڑاؤ اور ہمیں کامیابی دلا دو جنگ خندق انہوں نے کھو دا اپنے پیٹ پر پکر باند کر یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھے کہہ رہے کہ بھئی اوپر سے ہدایت آنا اوپر سے کعبائی کی ہدایت تو کب کرنے کے یہ ہر پرد کا معاملہ ہے ایک تخریر پر آپ کر دیئے تو اس کے چیمپین نہیں ہو جاتے تخریر سے ایک سے نہیں ہوتے چیمپین میں اٹھا اٹھاویس سال ریزروشن کے لئے رابجے باسکر ریڈکی 93 سے لڑتے لڑتے لڑتا اور ہم دو 2010 کے اندر ہم سپریم کورٹ کے سٹے ہیں ابھی بھی ہم سپریم کورٹ کے سٹے پہ ہیں ابھی پکا نہیں ہوئے ہم لوہ سپریم کورٹ کے سٹے پہ ہیں ہمارا ریزروشن جائیے تو پریکٹیکل کرو اور پھر ایک تفاہ مشتاش مالک صاحب کے جو تحریک ہے کہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر اس اینار سی کی مخالفت کرتے ہوئے ہم ہمارے سٹیٹ میں لاغوں نہیں کریں گے اعلان کرائیے ہم سب کرائیں گے دوسرا کل کے مسجدوں کے اندر اپیل کرئیے کہ تمام لوگ اپنے اپنے نماز جماعت کے بعد وہ جاہاں کر مقامی ہیں تشدار یا مارو کلیکٹر جو آپ سے رائے لگ رہے گا ان کو ایک ممننم پیش کرئیے اس کے خلاف میں تیسرے آپ کی جو ریالی ہوں گی اس کے اندر کانگریس فارٹی ہر وہاں لحاظ سے عوام سہے لے کر ہمارے ورکر سے لے کر بڑی جیدار پر ہر ڈسٹرک کے اندر جیسی کے ڈیشیشنز کو اوڑک مٹے کے اندر کریں گے آپ رائے ایک مسئلے پر ہمارا تھوڑا بائکارٹ کے اوپر ہماری پارٹی کی رائے لینے کے بعد میں آپ کو بتا ہوں خلابی